بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آرز یہ پشاوری نمکین گوشت کس طریقے سے تیار ہوتا ہے ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنتا ہے آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار کی ہے میں نے میرے بھائیوں توجہ سے دیکھئے گا تین کلو ہم نے جو ہے نا بیو کا گوشت لے لیا اور اس کی سائز کی ہم نے بوٹیاں کروا لی چھوٹے سائز کیے دیکھیں اس طرح کی ٹھیک ہو گیا کسی بھی حصے کا آپ گوشت لے سکتے ہیں ٹیسٹ فل بنے گا صرف بنانے کا میتھڈ بنانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اس کے ساتھ کا پریشر کو کر لے لیا ڈیڑھ سو گرام آئل کوکنگ آئل شامل کر دیں فلیم کو آن کر دیں آئل کو گرم ہونے دیں آئل گرم ہو چکا ہے لسن ادرا کا پیشٹ ٹو ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیں اور اس کو تقریباً تیس سے چالی سیکنڈ تک سوتے کر لیں اس کے اندر اچھے طریقے سے بھون لیں چالی سیکنڈ کے بعد اس گوشت کو اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں شامل کر دیں تین کلو گوشت ہے یہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں نلیاں بھی بیچ لیں چسکتے ہونان کے اچھے طریقے سے بھونائی کر لیں یہ اچھے طریقے سے بھونائی کرنے کے بعد چھے عدد سفز مرچے دو دو پیس کر لیں شامل کر دیں آدھا کلو ٹیماتر اس طریقے سے کٹ لیں شامل کر دیں یہ ایک چھوٹی سی پیاز یہ دیکھیں چھوٹی سی بس یہ شامل کر دیں دس سے بارہ جروعے لیسن کے شامل کر دیں کالی مرچے ثابت ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں نمک ون ٹیبل سپون بھر کے فیلال شامل کر دیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں ایک گلاس پانی کا اس کے ساتھ کہیں دیکھیں ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد یہ پیشیٹوکر کا کور لگا دیں اور تین میٹ فلیم ہائی رہے گا اس کے بعد میں دم والے فلیم پر کر دوں گا بیس میٹ دم والے فلیم پر چھوڑوں گا ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو تئیس میٹ تئیس میٹ کے بعد ملتے ہیں تئیس میٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیا اس کی سٹیم ریمووو کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بڑا پیارا ٹینڈر ہو گیا گوشت بڑا پیاری لوگ کو آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو ہائی کر دینا ہے ہائی فلیم پر اس کو چار منٹ پکانا ہے اور جو ٹیمارٹروں کی سکین ہے اس کو ریمووو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ٹیمارٹر کی سکین ریمووو کر دینا اس طریقے سے تیز آنچ پر پانی خوش کر لیا یہ آئی لانا شروع ہو گیا ہے چسکے آنچ شروع ہو گیا اس طریقے سے اس طرح پر آگئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ چار سے پانچ سفز مرچے ثابت شامل کر دیں باریک پی سیوی بلیک پیپر کالی مرچاں ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں اس کو اچھے سے ملا دیں ملانٹ تو بعد ہونے انہوں پکانا نہیں ہے بہتا ٹھیک ہے یہ تو یہ بلیک کی طرف چلا جائے گا پکانے کے بعد کور اس پر دے دیں فلیم کو بند کر دیں ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں یہ نہیں اور ایک منٹ کے بعد کور کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ ما شاہ اللہ یا اللہ تیری کیڑی کیڑی نعمتوں چھوٹ لامہ کیا سی کون کون سے زیکی ہے اس کے اندر دیکھیں آپ کس طرح کا ٹیسٹ بنائے اس کا ما شاہ اللہ بہت کمال کی لکھ یہ ہے ایوے کو ہڈیاں بھی نالتے نال پوٹیاں میں سبحان اللہ ہے یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ایدھے کمال دا پڑ گیا بھائی یہ دیکھیں اس طریقے سے پشاوری نمکین گوشت یہ اس طریقے سے یہ اس طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ نان کے ساتھ یہ کھایا جاتا ہے میرے بھائیو مکمل گائیڈ کر دیا ٹیسٹ فول بنا کے بتا دیا اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبایا کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیا کریں اپنا بھی بہت سارا خیال رکھا کریں ایڈز گیڈ دوالوں کو بھی خیال رکھا کریں مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ